بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں دوسرے ممالک کے لوگ جو ہیں وہ بڑی تداد میں مجود ہیں ہزاروں لاکھوں جو ہیں وہ غیر ملکی فسے ہوئے ہیں جو اپنے وطن واپس آنا چاہتے ہیں ہم تو ظاہر ایدر پاکستانی اور اڈین کی بات کریں گے جو ہمارے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں یو اے ای سے پاکستانیوں کی تداد جو ہے وہ تقریبا تیس ہزار سے زیادہ ہے جو جلد از جلد پاکستان واپس آنا چاہتے ہیں یہ ایمریٹس ائر لائن کا یہ جو اعلان ہے یہ تمام غیر ملکیوں کے لیے ہے ایمریٹس نے کسی ملک کا نام نہیں لیا جس ملک کے شہری ایمریٹس کے ذریعے واپس جو ہے وہ اپنے ممالک میں جانا چاہتے ہیں جو ایمریٹس اس کے لیے تیار ہے گزشتہ رات ایمریٹس نے پیشکش کی ہے یہ پیشکش انہوں نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ کے ذریعے کی ہے انہوں نے کہا کہ لیکن انہوں نے کہا یہ ہمارے لئے اس وقت تک ممکن نہیں جب تک وہ ممالک جن کے بشندے یہاں بھنسے ہوئے ہیں وہ ان کو اجازت نہیں دے دیتے پاکستانی جو ہے وہ حکومت سے توقع کی جا سکتی ہے کہ لاکھوں پاکستانی وہ فسے ہوئے ہیں ان کو وہ اجازت دے انسانی بنیادوں پر جو ہے یہ ایمریٹس ائر لائن جو قدم اٹھا رہی ہے ان حکومتوں کو چاہیے کہ ان کی دیکھ بال کے لیے اپنے شہریوں کی ویل بینگ کے لیے ان کو جلد جلد اجازت دی جائے تاکہ جو پاکستانی ادھر فسے ہوئے ہیں وہ ان کی مشکلات میں کمی آئے ایمریٹس جن لوگوں نے پہلے بوکنگ کروائی ہوئی ہے وہ بوکنگ ابھی تک کینسل نہیں ہوئی بلا مافضہ جو ہے وہ آپ ریفرنس نمبر سے اگلی تاریخ بڑھا سکتے ہیں لیکن اگر کوئی ریفنڈ کروانا چاہے تو اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں کوئی کٹوتی نہیں ہوگی آپ ان سے رابطہ کریں میری پاکستانیوں سے گزارش ہے کہ وہ جو دبائی میں لوگ ہیں وہ ان سے رابطہ رکھیں اس کے علاوہ جو پاکستانی کانسلیٹ ہیں ان سے آپ رابطہ رکھیں آپ اپنی گورنمنٹ کو مجبور کریں وہ چاہے پی اے اے کے ذریعے یا ایمریٹس کے ذریعے جو ہے وہ آپ کو واپس بلائے بھائیو جب تک آپ آواز بلند نہیں کروگے حکومت کے کان پر جو نہیں رنگے گی پاکستان جو ہے وہ پہلے مشکلات اور مسائل کا شکار ہے مختلف بہران جیسے کرونا وائرس چینی بہران وغیرہ کرپشن نہ اہلی یہ تمام مسائل ہیں تو حکومت کے پاس آپ کے لیے وقت نہیں ہے آپ کو صدائے احتجاج جو ہے وہ بلند کرنی ہوگی امید ہے کہ انشاءاللہ ایمریٹس جلدی اپنی بوکنگ کا آغاز کر دے گی تاکہ آپ کو فائدہ ہو بھائیو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری مزید ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ تک مل سکے اپنا بہت سارا خیار رکھیں اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ